اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید و خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ کو اس فیڈیو میں یہ والے گلوز بنانا سکھاؤں گی بہت ہی آسان بنتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بنائے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ بورڈر بنانا ہے اس کے بعد اوپر ہم نے یہ والا ڈیزائن لگانا ہے ڈیزائن آپ لوگ دیکھ لو تو سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس بھول ہے تھری پلائی والی یہ دو کلر ہم لگائیں گے ڈارک بلو اور یہ پنک کلر کریشیا ہے میرے پاس دو نمبر والا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بنانی ہے یہ والی یہ والا بورڈر ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہاں سے اپنے حساب سے جو ہے نا وہ چڑھائی رکھ لینی ہے مطلب جتنا چوڑ آپ کو یہ والا چاہیے سائز ٹھیک ہے تو وہ آپ نے رکھ لینے اپنے حساب سے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے لوں گی آرٹ چین ٹھیک ہے دیکھیں سمپل چین ہے آٹ چین نہیں ہے پہلی چین کو ہم نے سکپ کرنا ہے دوسری میں ہم نے کرنا ہے سنگل کروشیا یہ ایک دو تین چار پانچ چین اور یہ سات ٹھیک ہے سات ور سنگل کروشیا کرنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے پھر دوبارہ سے ایک چین لیں اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے بیک مڑے اور یہ جو پہلی چین ہے اس کے آپ نے دونوں لپس نہیں نکالنا ایک سے جو سامنے والی سائٹ پہ ہوگی نا اس سائٹ پہ ٹھیک ہے آپ نے اس سے سنگل کروشیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ والی اس میں آپ نے سنگل کروشیا کرنا ہے یہ دوسری یعنی دونوں چین سے نہیں ایک ہی آدھی چین سے ٹھیک ہے ہر دفعہ آپ نے سامنے والی آدھی چین سے آپ نے یہ کرنا ہے سنگل کروشیا ٹھیک ہے اس طریقے سے اور ساتھ ساتھ آپ گن بھی لیا کرو سات تفہ میں نے سٹارٹ کیا تھا تو سات تفہ ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے ساتھ سے کم نہ ہو پھر وہ کم ہوگا تو برا لگی گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ والا کمپلیٹ میں نے اس سائٹ والی چین کو چھوڑا تھا اب پھر دوبارہ سے ایک چین لیں ایسے مڑے اور اس سامنے والی چین کو ٹھیک ہے یہ والی اس میں آپ نے سنگل کروشیا کرنا ہے اسی طریقے سے آپ یہ کرتے جائیں جتنی آپ کو چڑھائی چاہیے آپ ادھرے اپنے حساب سے کر لیں ٹھیک ہے کمپلیٹ سنگل کروشیا یہ جو بورڈر ہے یہ ٹورٹل سنگل کروشیا سے بنے گا ٹھیک ہے تو یہ والا سیم آپ نے اسی طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس ٹائپ کا ڈیزائن بنتا جائے گا اب یہ دیکھیں یہ والا میں نے بنا کے اس کو پھر آپ نے دونوں سائیڈوں کو جو ہے یہ سنگل کروشیا سے ہی جوڑ لینا ہے ٹھیک ہے دونوں سائیڈوں کو جوڑ کے پھر سیدھا کریں اس کو اور سیدھے سائیڈ پہ آپ نے جو سب سے پہلے سٹیپ ہے وہ ہے سنگل کروشیا کا ٹھیک ہے پہلا سٹیپ ہم نے کرنا ہے سنگل کروشیا کا ہر چین میں آپ نے ایک ایک سنگل کروشیا کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ والا یہ آپ نے جیسے یہ نیچے اس طرح بنائے تھے نا تو اس کو دیکھتے کہ آپ نے ہر ایک میں ایک سنگل کروشیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بارڈر کے بعد جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ایسے ہی کمپلیٹ کر لینا ہے یہاں تک ٹھیک ہے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہاں تک کر کے پھر آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب جو سب سے پہلے ہم نے چین لی تھی اس میں آپ نے اس کو سلپ سٹیج کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے سلپ سٹیج کر دیں اب سٹارٹ کریں یہ اگلی جو چین ہے اس میں بھی آپ نے سلپ سٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ تین چین لے تین چین لے کے پھر اسی چین میں ایک ڈبل کروشیا ٹھیک ہے میں نے اسی میں ڈبل کروشیا کیا پھر دو چین بنائیں اور پھر دوبارہ سے اسی چین میں جس میں ہم نے پہلے دو ڈبل کروشیا کینا اسی میں دوبارہ سے دو دفعہ ڈبل کروشیا کر لیں ٹھیک ہے پھر آگے ایک دو تین تین چین سکپ کرنی ہے ایک دو تین اور چوتھی میں آپ نے پھر سے دوبارہ سے یہی ریپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دو ڈبل کروشیا دو چین پھر دو ڈبل کروشیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ والا سارا سٹیپ کمپلیٹ ہو گئے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والا ڈیزائن تو یہاں تک یہ کمپلیٹ کر لیں پھر آگے میں آپ کو دکھاتے ہوں اچھا یہاں تک تو کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے یہ والا انگوٹے کا عصہ علیتہ کرنا ہے یہ دو جو ہمارے فلاورز ہیں ان کو علیتہ کر دینا ہے تو یہاں سے ہم سلپ سٹچ لیں گے یہ والا ہم سلپ سٹچ لے کے اس کو سکپ کر دیں گے پورے کو ٹھیک ہے ایسے ہم نے سکپ کر دیا اس کو یا اس دوسرے والے میں درمیان تک ہم نے سلپ سٹچ لیتے آنا ہے پھر یہاں پہ ہم نے سیم اسی طریقے سے دو ڈبل کروشیا دو چین دو ڈبل کروشیا ٹھیک ہے اور یہ والا ہم نے یہاں سے فل راؤنڈ میں یہاں تک آنا ہے جسٹ یہ والے دو یہ ہم نے سکپ کرنے یہ دو باقی یہاں تک آپ آ جائیں پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں اچھا دیکھیں یہاں تک آگے یہ دو ہم نے سکپ کرنے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ڈائریکٹ ہم نے یہ فرسٹ جو تین جن بنا ہی تھی وہاں پہ ہم نے سلپ سٹچ کر دینا ہے اس کو ایسے اس کو سلپ سٹچ کر دیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ انگوٹے کا حصہ جو ہے نا یہ علاقہ ہوگی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ والا جو حصہ ہے یہ راؤنڈ میں ہم نے اوپر تک کمپلیٹ کرنا ہے جتنے مطلب آپ کو جتنا چاہیے ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ پانچ سٹپ کی ہے ایک دو تین چار پانچ اس کے بعد پانچ سٹپ کی ہے تو آپ اپنی ورزی سے چھے کر سکتی ہو سات کر سکتی ہو ٹھیک ہے لیکن میں نے پانچ کرنا ہے تو بس یہی کام آپ نے کرنا ہے اب یہ میں نے پانچ سٹپ کرنا ہے تو یہاں تک سلپ سٹچ ہر دفعہ سلپ سٹچ کر کے درمیان میں آنا ہے ٹھیک ہے اور یہ درمیان سے شروع کرنا ہے دو دب تین چین پہلے پھر ایک ڈبل کروشیا پھر دو چین اور دو ڈبل کروشیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اب یہ اوپر گولائی میں یہ والا راؤنڈ کمپلیٹ کرتے جانے ہیں پانچ بار یہ ہو جائے گا بلکہ تین بار کر کے پھر میں کلر چینج کرنے کا بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کلر کیسے چینج ہو ٹھیک ہے اچھا تین سٹپ اس کے کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس طاقے کو یہاں سے اٹھا دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے بلو کلر شروع کرنا ہے تو یہ والا ہم اٹھا دیں گے یہ پنک والا ٹھیک ہے یہاں سے کٹ کر لینا ہے اس چاگن سے اور پھر اس کو کھینچ لینا ہے میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے کٹ کیا ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے کھینچ کیا آپ نے اس کو پکا کر لینا ہے اچھا اس سائٹ سے اب ہم نے دوبارہ سے یہ درمیان میں ہم نے یہ بلو کلر لگانا ہے اس کو آپ گانٹ لگا لیں ٹھیک ہے جیسے آپ کو ایزی لگی میں گانٹ لگا کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کے بعد تین چین شروع کریں سیم وہی والا طریقہ ہے ٹھیک ہے دو چین دو ڈبل کروشیا ٹھیک ہے ہر اس میں آپ نے سیم اسی طریقے سے دو ڈبل کروشیا دو چین پھر دو ڈبل کروشیا اور یہ والا جو ہے آپ نے دو سٹیپ کرنے ہے ٹھیک ہے یہ دو سٹیپ کمپلیٹ کرنے پھر میں آگے آپ کو یہ بنانے کا طریقہ بھی دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اچھا اب ہم یہ بنائیں گے وہ ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ٹوینٹی چین لینی ہے سیمپل ٹوینٹی چین ٹھیک ہے پہلی دو چین کو سکپ کر دیں اور آگے آپ نے ہاف ڈبل کروشیا کرنا ہے ہر چین میں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہاف ڈبل کروشیا کرتے جائیں ایک چین میں ایک ہاف ڈبل کروشیا ٹھیک ہے ہاف ڈبل کروشیا مطلب تینوں لوپس میں سے ایک ساتھ نکال دیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یہ پوری ہاف ڈبل کروشیا کریں اچھا پہلا سٹپ ہو گیا دوسرے سٹپ میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے دو چین لیں اور پھر دوبارہ سے ہر چین میں ایک ایک ہاف ڈبل کروشیا کرتے جائیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو جتنا بڑا چاہیے آپ اتنا بنا سکتے ہو میں نے یہاں پہ پانچ سٹپ کرنے ہے اس کے سیم اسی طریقے سے پانچ سٹپ کر لیں ٹھیک ہے ہر چین میں ایک ایک ہاف ڈبل کروشیا اور یہ اوپر تک پانچ سٹپ ہوں گے پھر میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاتے ہوں اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے بعد میں آپ نے اس کو بس داگے سے جو ہے وہ ایسے کر کے درمیان سے ٹھیک ہے درمیان سے آپ نے داگا لے پیٹ لینا ہے اس پہ اس طریقے سے اور پھر اس کو سوئی کی مدد سے لگا لینا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے اتنا سا داگہ آپ نے چھوڑ دینا لگانے کے لیے اور یہ یہاں سے آپ نے اس کو اس سائٹ پہ یہاں پہ لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آگے ہوگا لائک کمنٹ ضرور کیا کریں اللہ حافظ